بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیط رحم کرنے والا ہے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بین لائکان کو دبا دیں تاکہ انویل تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے آج میں ایک فیلڈ ویزٹ کرنے گیا ہوا ہوں اور مجھے راستے میں یہ کنولا کی فصل نظر آگئی اور یہ انتائش شاندار ترین فصل اور یہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی ما شاء اللہ سے اچھی فصل ہے اور اس کے جو تنے ہیں وہ بھی کتنے خوبصورت ان کا رنگت یہ چیک کریں کہ کیسی ہے دیکھنے کیسی رنگت ہے ان کی اور یہ ویسے بھی کنولا کے اندر آئل کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہوتے اور آئل ہیلڈی ہیلڈ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے اور یہ کنولا ویسے بھی زیمنداروں کو اپنے آئل کے لیے اپنے گھر کے اندر کوکنگ آئل کے لیے کاشت کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا زیادہ زیادہ ذرہ مبادلہ بات سکے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا ہیلڈی پلانٹ اور اس کے جو رنگت ہے وہ بھی چیک کریں کیسی ہے اس کو ویسے بھی لیٹ کاشت کیا گیا اس کے اوپر ابھی تک فلاہ رہا ہے یہ رائے کا ایک پود ہے اس کے اوپر فلاہ رہا ہے لیکن کنولا کے اوپر کوئی فلاہ نہیں ہے یہ اس کے سٹیم بیٹ پیلے رنگ کے دیکھ سکتے ہیں نوے اتنی ورنا ہے اور اس کو گیارہ نومبر کو کاشت کیا گیا ہے اور اس کو بہائی کے بعد ایک بوری نائٹرو فاس دی گئی ہے اور اس کو ابھی تک دو پانی لگائے گیا ہے اور پہلے پانی پہ اس کو ایک بوری یوری اور دو کلو سلفر اور دوسرے پانی پہ اس کو آدھی بوری کین گوارہ دی گئی ہے اور دو کلو سلفر دی گئی ہے اور یہ چونکہ جتنی بھی تیل دار اجناس ہوتی ہیں ان کے لئے سلفر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے سلفر سے اس کے اندر تیل کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کو فنگل اٹیک سے سلفر بچاتا ہے زمین کے اندر جتنے بھی کھا دیں اور لاک ہوئی پڑی ہیں ان کے اویلیبلٹی کو یقین نہیں بنا دیتا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے آج جنوری کی چھے تاریخ ہے کسی بھی قسم کا سوال پوچھنے کے لئے آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اس چینل کو تسکرائب کرنا نہ بھولیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پر دے گا سٹیم اور کتنا ہلتی پر دے گا اللہ حافظ اللہ حافظ